ایک بار پڑھا ہے زیادہ نہیں صرف ایک بار پڑھا ہے لیکن پڑھنا ہے تھکی تو نہیں ہے ہم اللہ سے آلکوٹ سے آئے ہیں اور اللہ کی توفیق سے چوتھی تقریر ہے آپ کے سامنے میں پتہ لگے کہ جھاگ رہے ہیں سارے ایک بار جی چیخوں پکار نہ ہو لیکن پتہ تو لگے کہ کسی نہیں پڑھا ہے ماشاءاللہ پہلے سے کافی بہتر تھا لیکن نبی بھی مجھے بڑے لب خموش نظر آئے ہیں لڑا یہ تو نہیں ہے ایک بار پھر جہاں شرمان ہے نا آبا نہیں شرمانتے اور جہاں نہیں شرمانا بات نہیں ہے کیوں شرمانتے ہیں اللہ کے ذکر میں کیسا شرمان ہے نبی علیہ السلام پر ضرور پڑھنے میں کیسا شرمانا وہ تو کہتے ہیں ہم نے بنائے ہے تمہیں اس لئے کیا پنگڑا گاندے کے لیے بنایا ہے پنگڑا پاندے نہیں شرماندے کے لیے تیل پہ ناشتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی برات پہ اپنے دوست کے آگے لونڈی ڈالتے کسی کو شرمانا اللہ یہ ساری چیزیں اس کو منع کیا گیا ہے لیکن یہ پھر کیا ہے اب آپ میں سے کہہ سکتے ہیں یار میں ہمیں مولوی پیچھے بڑھا ہے پڑھے عدی ہے لیکن بھائی میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں شرم پڑھنا نہیں اس طرح پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانا ہو گئی اب سے کہیے گا ہم دو بار پڑھ چکے ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئی اے ضرور کہہ سکتا ہے سارے بیمار ہو گئی تو دیوانے ہیں کدھر گئی ہیں آپ یہ در کوئی دیوانگی نہیں رہی کسی کے پاس ایک دب پتھا لگی ہے بھائی کسی نے پڑھا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نے تو آپ سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہم نے آپ کو یہ کہا کہ ہمارے لئے کورا پکڑ پکائیں ہمارے لئے یہ والا لیلہ ڈالیں پکائیں کالی مرچ ڈال ہم نے کچھ نہیں آت سکا یہ میری ڈیمانڈ ضرور ہے کہ ایک دہ درود اس طرح کپڑھیں کہ دل ٹھنڈا ہو گئی اسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا اللہ یا نبی اللہ ٹھیک ہے اور آہیستہ آہیستہ اپنا مزاج بنائیں کہ آپ جیسے تیسری بار پڑھا آپ ہی دراج ہیں کہ آپ کو کہنے ہی نہ پڑے سبان اللہ ہستہ ہستہ یہ آنا پڑے گا اور یہاں آنے سے ہی بات بنے گی انشاءاللہ آپ جب تک یہاں نہیں آئیں گے بات ہے نہیں بنے گی پیچھے بھی کہکے آیا اس سے پیچھے بھی کہکے آیا اس سے پیچھے بھی کہکے آیا اور مجبور ہے موجہ بھی یہاں کے پھر دوبارہ کہنا اللہ ہم چاہتے ہیں حضرت کوئی اس طرح کا ماحول ہو گئی کوئی نہیں بات کریں کوئی آکے وارش شاہر میں مجھے کبرہ بھی چوب ہو آج کتابِ عشق دا کوئی اگلا ورکہ تھو کتے تھو کتا نہ دس نے ہوئی دس ہے جیتے تھو تو اسی بول دیں گے کوئی تم تو بالکل وہی کرتے جو اقبال نے کہا تھا یہ مصرہ لکھ دیا کہ شوق نے محرادے مسجد میں یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقتِ قیام آیا بولنے کا وقت دادا تم بول دیں کوئی نہیں ہے کتے اگلا ورکہ تھو لیے جا کے کس کو سنائیں کوئی اگلی باتیں ہم جا کے اس لیے ذرہ جیب بھئی سنیو خدا کا واسطہ ہے ماحول بناو کیا آپ کو کہنا اللہ جب قادری صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے بھی پتا ہم انہیں دادا آپ سے کیس طرح نہیں ہے آپ تو اس طرح آتے ہیں جیسے قسم کھا کے آیا کہ بولنے کوئی نہیں ہے یہ سبان اللہ اکھڑا ہی نہیں کہتے ہیں اللہ میری مجھے عادت ہی نہیں میری تکلیم نہیں اس طرح چلتی آپ کہیں گے تو مجھے عواز آری ہوگی ہے اسی چوپ پلے ہیں لیکن بھئی یہ کہاں بولنا بولو بھی تو سیئی سبان اللہ نے بولنے کی یہ آپ کے خیال میں کیا جھوٹ بولنے کے لیے دی ہے نہیں جھوٹوں بھی اللہ کی لانت ہے اس سے پتہ جلہ جھوٹ کے لیے نہیں ہے غیبت کے لیے بھی نہیں ہے محبوب فرماتے ہیں غیبت زنا سے بتا رہا ہے جھوٹا جلہ غیبت کے لیے بھی نہیں ہے پھر دی کس لی ہے پھر ہمارے ایک بابی نے ہمیں بتایا تھا وہ کہتا ہے سبان اللہ سبان اللہ کوئی بات بتا لگی نہیں ہے سبان اللہ یہ اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے بھئی خدا کا واسطہ بولو اسے کیوں نہیں بولتے کیوں تم نے چپی رہنے کی قسم کھا لی ہے یاد رکھو یہ شہدہ بولنی میں بے شک اگر یہ موہ میں ہونے کے باوجود چپ ہو جائے بے شک وہ پاس بیٹھے نا بڑے جذباتی ہوئے ہوتے ہیں بہت بولتا کہ انہوں نے انہیں نہیں لیتے بولنے ان گیا کم کے ختم ہو گئے ہمارے کے اب یہ نہیں بولے اس لیے دریجی وقت ہے اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا شیطان آپ کو بڑے چھانسیں دے رکھی ہیں اردو کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے جھانسوں میں آ بھی نہیں ہیں یہ میری بات یاد رکھیا ہے کیا خاص کیا آمد نہیں خاص ہوں کی بات تو میں نہیں کرتا آپ یہ جیسے ہموں کی بات کرتا ہوں بھئی یاد رکھنا دنیا میں آنے سے تو نو ماہ پہلے پتا چل گئے تھا کہ ادھر صاحب آ رہے ہیں دنیا میں آنے سے تو نو ماہ پہلے پتا چل گئے تھا کہ ادھر صاحب لیکن عدرت صاحب کے جانے سے نو ساکڑ والے ہیں یہ بات یاد رکھنا بھی اس لیے پھر عدرت میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایاں کرتے تھے آپ فرمایتے ہیں کہ آتے ہیں جب تک چلے سبحان اللہ جب تک چلے خوب چلائیں سبحان اللہ سائے اپنے دیاری چلائیں کیوں نہیں چلائیں مالک نے چلائیں نہیں دیتی چلائیں درود پڑھ مبوط قرآن پڑھ چنگا بول صدا بول نہیں ہے اور قربان جاؤں میرے بڑے 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 بولی میں پڑھ رہا تھا ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ ہی تھا آپ نے اپنے خط بنگا رہے تھے پہلے آپ نے اپنی ظلفن ٹھیک کروڑ پھر داڑی مبارک ٹھیک کروڑی پھر باری آئی موچ ہوگی میری ذرا تھوڑی بڑی ہیں وہ ذرا تھوڑا وہ جب وہ حجام نے اس طرح قریب دیا نا حضرت کی وہ لبے ٹھیک کرنے کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نائی کے پھردے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے سبحان اللہ اتنی چلائی نائی کے نائی کی کرسی پر بیٹھ کے بھی آپ اللہ کا ذکر کریں کیونکہ ذکر کرنے کی وجہ سے ہونٹر ہل رہے تھے حرکت میں تھے سبحان اللہ اس نے اس طرح پیچھے کر دیا عرض کرتا ہے حضور آپ تھوڑی دیر کے لیے نا ذکر چھوڑ دیں تاکہ ماں آپ کی مجھیں ٹھیک کریں یہ لوہے کا اس طرح ہے یہ نہیں دیکھے گا اللہ دنیا دار کے ہیں کیا اللہ والے مجھے دھار ہے کہیں کٹ نہ جائے کچھ آپ ذکر چھوڑیں تاکہ میں مجھیں آئے آئے جاندے میں یہ عرضہ ذکر نہیں چھڑتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک جنلے جب تک جنلے بس اے اے شارے ہیں میں بھی آگئی اے پوری گکومنٹی یہ لوگ آگئی ان کو ہی نہ آگئی اے سارے ہیں ولو اے بکھو جی اے 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 شارے ہیں ولو آگئی بہت وہ ان آگئی کوئی ان جو میں دیں لگا تو ہی لگا کیونکہ جو میں دوں گا اس کے آگے مجھ بھی نہیں ہے اور میں جن کی ڈیوٹی کرنے آؤں میں سے لے لوں گا اٹھا جگہ نہیں کوئی نہیں ہے انشاءاللہ آپ سے نہیں انسانگا لے لوں گا جن کی ڈیوٹی ماں کرنے آؤں انہوں نے پڑا وہ میرے اسی دیل کو لگی کہ وہ چوب کر کے تسیلی چھوڑی کو لوڈ ساگلوں گی لیکن تاڈے پل نہیں بڑے سختلا جنہ کی ڈیوٹی تو ٹھیک نہیں لیکن لینے پہ جوٹی اپنے پیار نہ کا کھا اٹھا پہ ہے بس میں آؤں نہیں کرنے گا انہوں نے کوئی نا دے پھر میں تو چھلا روڈ کٹتا ہے تو کٹ لیں دے میں نے یار کا ذکر لیکن ہے چیدر جی یار نے پھولی گئے میں ساری کسی کو یار یاد نہیں عام کھا کے نہیں یاد گوش کھا کے نہیں یاد انگور کھا کے نہیں یاد کیلہ کھا کے نہیں وہ اچھا ایک اور بھی جگہ میں نے پڑھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کیا نا وقت وصال تھا آپ دیٹے تھے مریدین خاص سارے حضرت حضرت نے آنکھیں بند فرمانی بڑا خاص حد تو ہوتا ہے ہم نے تو مرنے انہوں کا تو وصال ہوتا ہے یہ تھے سارے انہیں وصال کے اہڑے مرن لگا ہے پہ ہی وصال کوئی نہیں وصال اللہ اللہ کا ہوتا ہے وصال وصل سے یہ مرنے لگا ہے اس کا کتھر سے حضرت بلال کو سجے ہی نہیں دیکھا بس یہ کی دن دیکھا سارے ایران ہوئے بھی آج آج کیا ہے آئیت حضرت بلال بڑے تیار ہیں لوگاں ضرورے موزن رسول علیہ السلام کوئی خاص دن میں فرمائے خاص سے بھی خاص سے اس کی ہم بھی آپ اس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کوئی خاص ہی دن میں جو حضرت بلال بھی آج جتنے تیار ہیں خوش خوش ہیں کیا ہے آج فرمائے میری موت کا دن اس کی یہ کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا تیار اللہ اکبر کوئی اپنی موت پہ بھی بھی اتنا خوش ہوتا ہے فرمائے تمہارے نہیں موت ہوگی میرے لئے تو محبوس ہے بسل کا پیگار سبحان اللہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں ہم تو دعائیں کرتے ہیں لمحی ابر مزاہکہ بھی نہیں یا آشکل ہے اپنے رنگوں لمحی موت وہ کہتے ہیں لمحی نہیں چلتی چلتی ہے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں اللہ وہ آپ نے آنکھیں بند وہ بسل تھا آپ نے آنکھیں بند فرمائی خدیث پاک کا مفہوم ہے کسی ایسے شخص کے پاس پڑے ہونا جو نظار کی کیفیت میں ہے تو اسے کلمہ تلقید کرو اچھی پڑھ کے سنا ہو ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پہتا ہے اپاس ایک بندہ کھڑاتا ہے حضرت جنیت کو ارد کرتا ہے حضور قولہ الہہ اللہ آپ نے آنکھیں کھول گا اور اس سنگی کو فرمانے لگے بیلیا یادوی انہوں ہی کرائے جڑا قدی پولے ہی نہیں ہے سباناللہ سباناللہ جب تک چلے چلا ہوگے بھئی کہا کیوں چلا ہوگا انشاءاللہ بطر چلا ہوگا ہے آن قریب چھو پہنچا نہیں میرے بچوں اور قرآن کہہ رہے ہیں پھر بندہ کیا کرے گا اس دن آیت کا مفہوم کیوں نہیں میں نے چلائی کیوں نہیں میں نے میں نے کیوں نہیں چلائی مبو فرماتے ہیں اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کرے گا کوئی کوئی رہ گئی دکھ مبو فرماتے ہیں اگر اہل جنت کو بھی دکھ ہوگا تو ان لمحات پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر کر گئے ہیں آن اللہ اہل جنت بھی دکھ کریں گے وہ دکھ کیوں نہیں اس کی ذکر کیتا ہے اس لیے چلانی چلانی انشاءاللہ وہ پہلے ہمارے بذور کا کرتے تھے حد کار والدل یار والدل اللہ وہ بھی وقت لائے گی لیکن چلو یار تھوڑا سا بدل لیتے ہیں ویسے بھی بدلنے کا دور ہے زمانے کے انداز بدلے گئے نئے سال ہیں راق بدلے گئے سب کچھ ہی بدلنا ہے جی جدت آ رہی ہے ہر طرف آ رہی ہے میں کہہ تو اس کو بھی تھوڑا بدل جاتے ہیں کیا بھلا حد کار والدل یار والدل تھوڑا بدل لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی دل پول جاؤ پھر پول جاؤ کالا نہیں پینا ہے کھوڑی پڑھن دے ہیں انکا کنیڈے ہیں نہیں ایک شاعر ہوئے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے عشق لائر کت دی رو ہر دم عشق لائر کت دی رو ہر دم اور کڑی تند منظور ہوئے ہیں سبان اللہ جب تک چلے خوب چلائیں ساہ اپنے دی آری سبان اللہ جب تک چلے خوب چلائیں ساہ اپنے دی آری تلا سٹ پھا جن جالاں والے سبان اللہ ساہ اپنے دی آری ساہ اپنے دی آری سبان اللہ ساہ اپنے دی آری سبان اللہ جو عدابِ معفل ہیں پہلے بزرگ چٹیاں داڑیاں فروز تو بات فروز تو بات فروز تو بات امام صاحب پہلے سفید داڑی والوں سے مخاطب ہوئے مفہوم میں بات کرتا وی بزرگ ہو بابیو جو کو کچھ سیئے تھے جواب دیو ارس کیتی جی امام آپ سے خوش ہوئے رسول آتی ہے آپ سیدہ ہیں کائنات کے باو کم مہکتا ہوا پھول ہیں آپ شبیر مصطفیٰ ہیں آپ یاد دے لیے فرمایا بابیو چٹیاں داڑیاں والے ہو کسان آل چلاتا ہے اپنا کھیت تیار کرتا ہے پھر بیش گوتا ہے پھر پانی دیتا ہے پھر اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے پھر فصل پاک جاتی ہے بابیو چٹیاں داڑیاں والے ہو دست ہوگا پھر کسان اپنی فصل کی سیادت کیا سلوک کرتا ہے اس کا جواب دینے کیلئے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری اس کا جواب دینے کیلئے آپ کا اہم میں یا بھی ہونا بھی کوئی ضروری سب کو جواب آتا ہے جو فصل پاک جاندی ہے تو کسان آل چلاتا ہے سارے بابیو آگے سرز کرتے ہیں حضور جب فصل پاک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کٹ لیتے ہیں فرمایا بابیو چٹیاں داڑیاں والے ہو پھر تیار رہی ہو تسی پک کی فصل ہو نہ کسے بیلے بھی آل چلاتا ہے سوان اللہ تسی پک کی فصل ہو انہیں کس طرح لے بھی فرٹ لے بنا چاہیے دس ہی جڑے انہیں سی چٹیاں والے والے ہیں انہیں سڑھاتے ہیں انہیں در وزدہ ان کے بلابہ آنڈے ہیں اے چٹے والے ہیں اے بلابہ جی مالک میں اصلاف فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹے ہنڈے رہے لالے کالے وال مسافر ہوئے چٹے ہنڈے رہے لالے کالے وال مسافر ہوئے چٹے ہنڈے رہے لالے اللہ ازری جی میں نوں بڑی چھتی حالی میں سیمتی تھی سال جانے جو پیو میر بانی جی اہنیں سنیہ پیڑ چڑھے سوالاللہ اغصابہی بانی آندھائی سنیہ پیڑ這樣 مالك نے تے سنیہ پیڑ لیا انس LET انس حالی بانی آجاء مالک نے �ے سنیہ پیڑ انس حالی سنیہ پیڑ لیا انس امن انس حالی بانی آجاء مالک نے دے کرمکار چڑھے کالے باص چٹے آنڈے رہے لائے ایک محمد بخشا موت سنے لے آئے بنا چاہیے اسی جن میں چٹ دے ود دے اسی باز آ جن دے ساڑے کام ٹھیک ہو جن دے ساڑے سجدے ود جن دے ساڑی تلاوت ود جن دی ساڑا ذکر ود جن دا ساڑا اقلاق ٹھیک ہو جن دا لیکن کی جون جون چٹے ود دے نے تو دوب دماشی بھی گن دی تو دوب کا مخراب ہوں گے فرمایا بھئی چٹیاں داڑیاں والے اتیار گئے گی پکی فصلے انہیں کسے بلے گی جوان بیٹھ رہے ہیں وہ دلے رو گے پکاں گے تو بٹے جوان گے پھر امام جوانوں سے وہ خاتل گئے فرمایا بھئی تانمی کو پچھئی ہے تو جواب دو گئے اس کی تیجی مام فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان آل چلاتا ہے بیج بھوتا ہے اپنی فصل کی کھیت کی خدمت کرتا ہے ابھی تھوڑے تھوڑے بودے نکلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک طوفان آتا ہے طوفانی بارش آتی ہے ایک سلاب آتا ہے اور کیا کھیت کو پکنے سے پہلے پہلے بہا لے جاتا ہے اس کو تباہ کرتا ہے فرمایا بھئی جوان میں تو سیوی تیار رہی ہو اس دن یہ نہ ہو کوئی تقدیرِ الٰہی کا طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دی جب تک چلے خوب چلائیں خوب چلائیں سائے اپنے دیاری جب تک چلے رہتے کوئی پتہ نہیں میں حضرت رجی کسی کی بات چھو میری والدہ اللہ ان کی قبر پہ اپنی رامتوں کا مذہور فرمائے آمین بچوں نے بتایا کوئی بڑے معروف آپ کے سناخان میں نام زین سے نکل گیا سید اقبال فریدی ماشاءاللہ ان کی یاد میں محفظ تھی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جانا تو ہے نہیں کجانبہ کر کے جائی کوئی اکھے اکھے گئے آئے جانا تو ہے ساری زندگی نبی اللہ علیہ السلام کی ناتیں سنا اور ہمارے لیے نہیں جی یہ نات نہیں بھائی کو پڑے تھی سنانگے کیوں نہیں سننے آپ کے سامنے میں نے سننی ہے کو پڑے تھی سہی ناتے جو ان کو ایک اپیا کہ میں پہلے گگو منٹی نچی پھر میں ویڑی نچی پھر میں بھورے نچی پھر میں ملتان نچی پھر میں منارے پاکستان نچی ساری کو لینے نہیں سننے جاتا اگر کوئی سنائے میں ہم سنتے ہیں کیا ہمارے دل میں جو ہمارے سینے میں جو دل ہے کیا ان کی یاد میں نہیں دڑکتا اگر کوئی سناؤ یاد سا سنانگے پتہ نہیں کیا ساڑے کوئی سنیا جاتا لیکن اگر کوئی سنایا تھا ہم سنتے ہیں آنکھیں نہیں پھر دل بھی روتا ہے دل کرتا یہ باز میرا ابھی پتا کیا دل مگرہ دل کا آج پڑھ دے جاؤ تقریب دی جگہ پڑھو باس آج لیکن چلو آپ بھی محبسی ہیں ہیں ہم بھی محبسی ہیں جانا تو سب نہیں ہے میں حضر جی اپنی والدہ کی شادی کے ستارہ سال بعد تا جاؤ اس نے ستارہ سال میری امینی مانگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ حضرت کہنے ہی کوتے ہیں ستارہ سال یہ تھے جس ساتھ دن نہیں لگتے ہیں ساتھ ماہ نہیں گزرتے ہیں ستارہ سال کہنے ہی کوتے ہیں اور وہی ستارہ سال اللہ کی بارگانی ستارہ سال بعد اللہ نے سن دی اور اللہ نے سولے مام اس کی گوت میں ڈال دیا اس نے پالا اس نے پوشا اس نے حق ادا کیا میری پہلی دوستاز میری ماں امی جا میں نے سب سے پہلے قرآن اپنی امی سے پڑھا دیا سب سے پہلے نماز اپنی امی کے ساتھ مدلد اس نے حق مجھے آج بھی یاد ہے جب سب سے پہلے میں نے گالی دی کسی نے میری امی کو بتا دیا میری امی نے میرے موں میں مرچے رکھی اس نے حق ادا کیا اس نے حق ادا کیا لیکن اظر ہے جی اس کی بے نیازی ہیں تئیس سال کا میں ہوا خود انتقال کر گئی میں ایک سر سوچتا ہوں میں کہتا ہوں بندیا اگر تجھے کوئی تھوڑا سا بھی اختیار ہوتا تو میری ماں ضرور رب کی بارگاہ مرس کرتی رب بھا جنہو ستارہ سال منگیا جنہو ستارہ سال پا دیا کچھ تے ویکھن دے جنہو ستارہ سال پا دیا جنہو ستارہ سال منگیا وہ دا کچھ تے ویکھن دے لیا ہی ویکھن دے نونی ویکھن دے کوئی پوتر ہی ریکھ لیں دے کوئی پوتری ریکھ لیں دے نہیں ہرے پھر میہ صاحب نے کبھا لکھا دیا آپ فرماتے ہیں حضر بہانہ چل دا پا میں تو ستارہ سال منگیا ہے پا میں تو ترہی سال منگیا ہے بس تو پا میں ستارہ سال منگیا ہے تو پا میں ترہی سال منگیا ہے آڈری زارڈر بس خطب صاحب مجھے عضر بہانہ چل دا نہ ہی عضر بہانہ چل دا ہی نہ ہی جو آنکھیں سو کریے عضر بہانہ چل دا نہ ہی جو آنکھیں سو کریے دیگر نجھے ٹیڑا ہوئے کروں کل کل مہی ہے اسی کل کل مرڈے لے ہیں عضر بہانہ چل دا ہی آخر اسی ٹیڑا ہی ٹیڑا ہے فاضی ٹیڑا ہی ٹیڑا ہے اسی ٹیڑا ہی ٹیڑا ہے کتے روزو جو پھڑکٹ آیا انہاں نے تحرکیٹ آیا آو گیا اپ تڑا پراہ تڑیلینی دروہ ہی پیغام لے کے آیا آو آج پہجے آو آج آج پہج ہوگے مول پہنے انہاں نے پھڑکٹ آیا تھے مول آو یا اچ سارے یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہمیں سے کوئی نماز نہیں چھوڑے انشاءاللہ سب سے پہلے نماز کی پوچھو سب سے پہلے نماز سب سے پہلے مفہو فرماتے ہیں جس کا مفہو میں جیسے بھی نماز کو قبر میں رکھا جائے گا ستارہ عذابوں کا ساتھ میں استغفراللہ لیکن کریں کیا حضرت دی آپ کیوں نے میرے ایمان کی حالت یہ ہے ڈاکٹر کہہ دینا کہ خجور نہیں کھانا ہے غیر نبی ہے وہی نہیں آتی داڑی بھی کوئی نہیں بے نماز بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ کہہ دینا خجور ہے سن کو جوہ خجور بھی دے اسی نہ کرتے ہیں محبوب کیا فرمارے ہیں جیسے ہی بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا ستارہ عذابوں کا سامنے کریں امان اللہ استغفراللہ پروائی کون کہہ رہے ہیں موہبوب انہوائلہ وہیویوہ صادق امین زبان مبارک سے میشہ ساتھ جی نکلا کیا فرمارے ہیں ستارہ عذابوں کا ساتھ چلو سولہ نہیں بتاؤں گا نہ اتنا ٹائم میں ایک ہی بس بتاہتے ہیں وہ ہی نہیں پرداشت ہوتا نہیں وہ میرے فرماتے ہیں جیسے ہی بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا کل عذاب یہ دیا جائے گا کہ اس کی قبر آپس میں استغفراللہ پسلیاں ٹوٹ جائیں استغفراللہ ایک دوسرے میں پیوست ہو کون کہہ رہے ہیں داکتر آل کے کجور نہیں کھانی حسیب نہیں کھانی محبوب کہہ رہے ہیں امت کے کانوں پہ جو نہیں رہی امت کے کانوں پہ جو نہیں رہی ڈاکٹر کہہ رہا ہے خجور نہیں کھانی میں نے لوگوں کو جوہ خجور چھوڑتے دیکھتا ہے اللہ کھا مجھے گا کم از کم از کم از کم از کھا خجور کھا کے پر اس دے کل کو یہی کہیں گے نا اے ہوئی جڑا جوہ خجور کھا کے مرے گا کھا نہیں کھائیں گے ڈاکٹر نے منہ کی تا لیکن جس جس کام سے اللہ اور اللہ کا رسول منہ کر رہے ہیں منہ ہونے کم مرتیاب پھر ڈاکٹر بڑھا ہو گیا پھر ڈاکٹر بڑھا ہو گیا اللہ بڑھا تو دھور ہو کچھ بھی نہیں ہے بے شکر کیا ہے وہ کہہ دے خجور نہیں کھانی ہے مجھے بھی خجور نہیں کھائیں گے وہ فرماتے ہیں ستہ رہاں عزابوں کا سال اور بنتا بھی ہے اور ہے بنتے بھی ہیں جی اس کا ملنا بنتا ہے آپس میں ہم نے ساٹھ سال ہم نے پچاس سال ہم نے پچپن سال ہم نے پنتالیس سال ہم نے چالیس سالی زمین کے اوپر گدارے رب کو ایک سجدانی کیا پھر اس کا ملنا بنتا بھی ہے بے شکر اس کا بنتا ہے آپس میں ملنا ہے ہاں کی شادی کا ایک کارڈ مستان آیا سان تپڑے نکل گیا شادی کا ایک کارڈ فیشربہ سے آیا سان تپڑے نکل گیا گرمی میں نکلا سردی میں نکلا بارش میں نکلا کھونڈ میں نکلا نکلا میں میرے محلے میں مسجد عروض پانچ بار پیغام آیا پھر بنتا نہیں اس کا ملنا آپس میں بنتا بنتا نہیں اس کا لی آپ کہیں گے بنتا اس کا اتنی بھی حالف آئی ہے ایک کارڈ پہ ہم ملتان جانے کو تیار ہیں سان تپڑے میرے محلے میں میرے بھائی کے بالکل پار روز پانچ بار سپیکر سے صدا دونچ دیا ہے حیال صلاح بے شک بنتا ملنا اس کا لی کیوں نہیں بنتا اتنی بے وفائی ہے اتنی بے وفائی ہے یہ حضرت انڈیا میں ان کا مزار ہے شاہ بحیق رامت اللہ بڑے کامل بزرگوں ہیں اور کمال ان کے یہ تھا کہ جب جہاں چیزوں کے پاس سے گزرتے تھے نا چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی اور ان کو رب کے راز بتایا کرتی تھی اور وہ کہہ رہی ہیں ہم آج بھی بتانا چاہتی ہیں بتائیں جس کو کوئی ہے نہیں جس کو بتائیں کوئی ہے نہیں ایسا پاک سینہ کوئی ہے نہیں ایسا متقی دل جس کو ہم وہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل با کرانے ہیں کوئی سائل نہیں کسے نو پیری چاہی دیئے کسے نو کٹے چاہی دینے کسے نو بچے چاہی دینے کسے نو ٹریکٹر چاہی دینے کسے نو طالہ چاہی دینے کسے نو مربے چاہی دینے کسے نو کلے چاہی دینے سانو چانا لائے کوئی نہیں سانو چانا لائے میرے ایک قادری صاحب پیرو مرشے دادا پیرو مرشے سو سال کے قریب ہم رکھائی جب وقتیں بھی سال آیا اکثر رویاں کرتے تھے سرمایا کرتے تھے یا جڑا سودہ سی لائے کے بیٹھے ہیں کوئی محمد ہی نہیں آیا جڑا سودہ سی لائے کے کوئی محمد ہی نہیں آیا ہم تمہائے البکرم بڑے شہر ایک سوستوینجہ شیعر سوستوینجہ یاد میں نہیں ہوتے اتنا وقت اپا دو ہی مجھے یاد رہے ہیں ایک پڑھ دی وہ ہوا ہے اس طرح کے حضرت ایک دن کہیں جا رہے تھے اور ایک کمار وہ جو مٹی کے برطن بناتا ہے وہ اپنے پیروں سے وہ مٹی کو گوند رہا تھا جس کو ان پجابی میں کہیں کہ کانی کار رہا تھا حضرت پاس سے گزرے تو مٹی بھول پڑی اب مٹی کیا کہتی ہے حضرت اس کو شیعر میں لکھتی ہے سنجہ شیعر لکھے آپ مٹی کیا کہتی ہے اب لکھتے ہیں مٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رہم دے گا مٹی کیا لگی اوہے وہ کمیارا تو کنی دیر میری کانی کریں گا تھاکہ جنہی انہیں تو پڑے ہو گئے بھائی مٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رہن دے گا اللہ ہم ذرا شہر میں رہنے والے اتنا نہیں اندازہ کرتے لیکن کیونکہ مجھے اس میں تھوڑا سا ہے وہ کیسے ہر سال نا وہ میری جنانی امین تھی نا اٹھی پنجابیج کا وہاں کے ٹارالی پدیم جی سے ہمارے لیے بڑا فن ہوتا تھا ہمارے لیے بڑا فن ہوتا تھا کیا ہونا مٹی پاک ہے نا لیکن کیا ہونا وہ جب تھوڑی کانی ہو جانی نا وہ میٹی سخت ہو نہیں وہ اس نے پاہوں پکڑنے پھر پاہوں اٹھنے نہیں پھر ہم نے تھاکہ کے اس لیے مجھے تھوڑا سا اندازہ وہ کیا لگتے ہیں ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا رہن دے گا مرہ اکمیارہ کنی دیر تو کانے کنی دیر گنے گا میں انہی طرح ساپ پھول جانے تیری اللہ تا تھاکہ جانے آنے تو پچھے ہو کے بیجن ہے آپ نے کہا اس کو چھوڑ مجھے بتا تاکہ میں تیری بات آگے پہنچاؤں گا پھر جو بات مٹی میں بتایا دوسرے مصرے میں لکھتے ہیں کیا ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا رہن دے گا موئے ایک دن ایسا آئے گا میں رہن دوں گی تو گان چودری صاحب تڑھ دے نا او دن ہوئے گی جدن تھا لیا ہوگی ہے یہ کچھ نہیں کہا ماتی کہے کمہار سے ایک دن ایسا آئے گا میں رہن دوں گی اس لیے حضرت جی باتیں تو کرنے کو بہت ہے اور پہلے سب کو بکا دیئے نمازی ہوئی ہے آج میری آج مسجدیں ویران آج مسجدیں ادھر امام صاحب ہیں اس مسجد کے کون نے ادھر ہیں اچھا کوئل نمازی ہے جس میں فضر ادھر بڑی ہو مسجد کا کوئل نمازی اس مسجد کا کوئل نمازی بیٹھا ہے استغفراللہ ایچھل اچھی ہے ظاہر جس میں نماز پڑھنی ہے وہ تو پھر چلا بھی اچھا بڑے ہو کنے نمازی ہیں اس مسجد کا کوئلن خردہ خواب ہے اچھا بڑا خواب ہے وہ ساوے نے اے اللہ 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 اسٹغفراللہ ا اتبال رہا کہ اللہ یہ کوئل یاد کا عیدد ہے یہ ترکی فرمکیدی تقریب سے آپ نے ہے اچھا بس یہ آپس جنگٹھے دیورجزیں میرا کردہا مہکی کو پئے کھلا رہے کے پچھا پائی دس مسجد انہوں کا سیڑا نہیں آتا ہے کیوں نہیں پڑھ دے کوئی وجہ تو بتاؤ کوئی ایک وجہ تو اٹھ کے بتاؤ کیوں نہیں پڑھ دے کوئی مسجد خرابی کوئی نماز بیچ کو معاملہ لب گئتا ہے اللہ وہ تو قرآن میں کہہ رہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَفَ سَتْنَ مَعْلِ فَجْرِ اللہ حکمان قربان جاؤں پھر انہوں نے اپنے بزرگان دیگا لیا آدھان دی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں مہدر جی اب ہم نا کوشش کرتے ہیں کہ میں تھوڑا حساس دل کا مانک ہوں کوشش ہوتی ہے کہ ختم پہ سپیشلی دائم نہ بھی ٹال ٹول جائیں لیکن کئی مجبوری ہوتی ہیں دینے بڑھتے ہیں اس لیے نہیں دیتا ہے کیونکہ جا کے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے وہ فجر جس ساتھ نمازی وہ ختم جس ساری مسجد پر ہے فجر فرض این ختم نفل مستحب فجر جس ساتھ نمازی ختم جس ساری مسجد پر ہے پھر دل کو کچھ ہوتا ہے اور پھر میں اکثر ختم والوں سے پوچھتا ہوں میں کہا نا پھائی نفل ہے نا سارے کہتے ہیں جی میں کہا اے ہو نا اے جی میں پھر انجاد رکھی مالک نے پوچھنا جی بندیاء فجر جس محمل آیا تو آیا کوئی نہیں تو ختم تے پہنچ گیا اس کا جواب آپ نہیں دیکھیں اس کا جواب آپ نے دینا ہے مالک نے پوچھنا ہے بندیاء یہ نہیں کوئی ختم پر جانا کوئی نجائزہ رکھتا ہے نہیں جائزہ لیکن سوال ہی ہے فجر میں ہم نے بولایا چھاتھ تجھے کہا بھی اور نوانین سے بہتر ہے بے شک بندے سانوے ہیں ساڑے بلائیں گے وہ نہیں سان جا تو بندے سے بلائیں گے اس کا جواب آپ نے دینا ہے میں تو یہ ختم کی بات کر رہا ہوں مارے نام اعمال میں تو ایسے کئی ختم ہیں کئی شادی ہیں اس لیے عدرتی سارے نماز پر سارے اپنی اللہ دا اور میں چلو پیچھے بھی میں بات کر کے آئے وہ ہی در بکھو یہ جتنے علاق بگڑے ہیں اس کی وجہ بھی سر بھی لئی ہے کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَن نَعْرَدَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَا اور جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تفاہ کر دے گا استافراللہ کھلی بات ہے جو ہمارے ذکر سے مو موڑے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں دن کا تنگ کر دیں دن کا تباہ کر دیں یہ نا تیر کی قیمتیں بڑھنے پر رو اپنے اپنے ہم سارے عمال دیکھیں اتنی مہنگائی ہوگی ہے نہ رو فجر میں ساتھ نمازی تھے آپ کے بندے نے اٹھ کے گوائی دیئی ہے مرکلی مسجد جب فجر کی نماز میں ساتھ نمازی ہوں تو پھر یہ ہی ہوگا پھر رول کیا ہوگا کتنی دیں اس کو اس کو اس کو اس کو آپ مجھے میں آپ کو کوشتے رہیں گے خود کو ہم نے کب کوشنا شروع کرنا ہے کھلی قرآن وَمَنْ نَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ اچھا ایک حدیث ہوئے مسلم شریف کی بڑی طویل حدیث ساری نہیں سنوں گا دھوڑی سنوں گا مفہوم نہیں اللہ پاک محبوب فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ بندے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے وہ بندے تجھے زندگی دی جی دیکھو نا کوئی مردہ آیا کوئی دو سانسے لے کے چلا گیا کوئی دو افتے بعد چلا گیا کوئی چار ماہ بعد چلا گیا جس کو اللہ پچاس پہ پن تالیس پہ پہ پچھپن پہ لے کے گیا پھر اللہ پوچھے گا تو زہینہ بندے اس کو میں نے ایک سانس نہیں لینے دی گئی تجھے پچاس پہ لے گیا بندہ ارز کرے گا جی بندے تجھے سید بھی دی جی بندے تجھے پیسے بھی دیئے بیوی بھی دی بچے بھی دیئے گھر بھی دیئے یہ حدیث کا مفہوم ہے منوان نہیں ہے ایک ایک نیمت جو اللہ نے پھول اس بندے کو دی ہوگی اللہ سب اس کو یاد کرویں گے بندہ آگے سے ہاں ہاں جی جی کرتا جائے گا پھر اللہ پوچھیں گے بندہ تو پھر بھی منو بھول گیا استاخراللہ تو پھر بھی مجھے بھول گیا تو علیہ السپاہ کا مفہوم ہے بندہ ارز کرے گا ہاں رب لے کریں میں تجھے بھول گیا محبوب فرماتے ہیں اللہ آگے سے بندے سے کہیں جا بندے دنیا میں تُو نے مجھے بھولا دیا جا آج پھر میں نے تجھے بھولا دیا استاخراللہ لکھا ہے اللہ کا بندے کو بھولا دینا جہنم کی عذاب سبھی سکترین عذاب اس بندے کو پاہ یہ اللہ کہیں کہ جا میں نے اس لیے حضرت جی نہ بھولی نہ بھولت وقت جاندہ مولانا ربوں نے بڑا کمال لکھا جی مسلمی شریف آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا بارش پر سکتی تھی تھنڈی تھنڈی آواز چل رہی تھی بادشاہ اپنے درباروں میں بیٹھا تھا سوری اس کی کبینہ بودرہ سورے بیٹھے تھے وہ دور بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائے دیا بادشاہ کو دیکھے بابے کو دیکھے بادشاہ کو شرارت سوجی اپنی ساری کبینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں کون تھا جو بادشاہ کی آمیانہ میں لگتا کسی میں عمت ہی نہیں بابے کو یہ حدیث سنا تھا بادشاہ کو حدیث سنا تھا بادشاہ سلامت نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا موف ہماری اپنے بڑوں کاتب نہ کرے چوٹوں کی شفقت نہ کرے وہ ہم مزر نہیں ہیں بے شک آپ کیا کر رہے ہیں بابے کا شغل لگانے لگی کوئی نہیں مولا گئے سب نے کہا جی 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 پیچھے کھڑے سپیرے دار کو بادشاہ نے بلا کے کہا جو بابا جا رہا ہے نا نظر آ رہا ہے اس نے کہا جی فرما بلا کے لیا اس نے بلا جو بادشاہ نے شرارت سوجی جو اس نے بنا رکھتا جیسے بابا آیا نا اس نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑا بابے نے پکڑ لیا بادشاہ کہتا ہے بابے نہیں مجھ سمئے سب کو ذرا دیکھیں جو سب سے زیادہ بے وکوف نظر آتا ہے رومال اس کی گوھن میں رکھ لیا اب وہ صرف بابا نہیں تھا وہ بابا کسی بابے کا بنایا بابا تھا جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا اور پھر بابا لاکھوں بے کیلہ ہی باری ہوتا ہے وہ دیکھا نا مارا ویلچئر والا بابا وہ کسی بابے نہیں بابا بنایا بابے سے بڑے نہیں ہوگی نتان نے بابے کاکنی کر دی ویلچئر تو بھیک ایک اور اس سارے میں کو آگیا آریدار ختم نبوت زندہ بابا آریدار ختم نبوت زندہ بابا زندہ بابا یہ تو زندگی نے وفتاد نہیں کی یہ تو رانگ شاید کچھ اور ہی ہوتا ہے وہ بابا تھا اس نے کیا کیا رومال پکڑ کے اس نے بادشاہ اس نے سب کو دیکھا رومال اپنی جیم پر ڈالاتے لگئے بادشاہ کابہ کر رہ گیا اس نے کہا مہدہ شکل اللہ نظیر میں رہی لا گیا کچھ عرصے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا طبیب اللہ سے عجز آئے انہوں نے کہا بھیک تین دیں بس چوتھانی بادشاہ بیکیا گیا دوائی دارو بند ہو گیا سارا کچھ بس دی موت کا انتظار وہ صلاحی بنی کہ بھئی بادشاہ اپنی ریایہ سے بڑا پیاد ریایہ بادشاہ سے بڑا پیاد تو کیوں نہ وہ ایک دن ریایہ کے نام کر دیں اور بادشاہ کی اور ریایہ کے آخری ملاقات کروا دیں ٹھیک ہو گیا بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنایا گیا اس کو پلنگ پلٹ آیا گیا رہ داری بنائی گئی لوگ آتے جاتے بادشاہ سے ملتے جاتے اور جاتے جاتے انہیں ملنے والوں میں سے وہ بابا بھی آیا اس کو بادشاہ بیمار تھا اس ملاقات ایک تھی بادشاہ بھول چکا تھا بابی نے آکے سلام علیکم کہا بادشاہ نے آلیکم سلام بابا کہتا ہے بادشاہ سلام علیکم بڑا شور ڈال رکھا ہے کدھر کی تیاری ہے بادشاہ رو پڑا اس نے کہا باس بابا یہ ایک سفر پر جا رہا بابی نے کہا بادشاہ سلام علیکم سفر پر جا رہے ہیں تو سوانے سفر کدھر ہے وہ آپ کا پروٹوکول وہ آپ کی دستے وہ اونٹ وہ گھوڑے وہ خیمی وہ پیچھے اٹھو رات چھوڑو وہ راستے بند کر دو بادشاہ گزر ہے کدھر زارہ کچھ بادشاہ اور رو رہا ہے بڑا روناتا ہے اس وقت بندے کو لیکن دل جو لگا لیے ہے دل جو لگا لیے بڑا روناتا ہے لیکن دل لگا لیے ان مقام نصر میں لادر تھا بندے ہیں نا دل نہ لائیں دل ساڑے تھے ساڑے سوڑے نہ لی لائیں ہے دل لگا وہ کھا گیا چھوڑے یا محمد وہ کھا گیا یا نبی دل جو لگ گیا ہے بادشاہ رو پڑا اس نے کہا بابا جی جنہیں سفر تے میں چلے ہیں وہ تھی اے سوان کام بھی نہیں آتے اے آتھی اے کوڑے اے خیمیں اے پروٹوکو اے شاہی دستے بابا نے کہا اچھا بادشاہ تو کہہ رہا ہے کہ جا تو سفر پہ ہی رہا ہے پھر اس سفر کا بھی کوئی نہ کوئی تو سمان ہو وہ بھی دا ہے بادشاہ اور وہ ہے اس نے کہا بابا جی بھا یہی غلطی کر گیا میں وہ ہی کٹھا کرتا رہا چھوڑ کے جانا تھا وہ سمان ہی کٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ بادشاہ نے لار رومان بابی نے لار رومان نکالا دکھا کے کہا بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ رالو رومان تو نے مجھے large انہیں تھماغ کے کہا تھا کہ مجھ سمید سب کو دیکھیں جو سب سے زیادہ بے وکوف ہے رومان اس کی گود میں رکھ دیں اس دن تو یہ رومان اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا تھا لیکن آج یہ رومان میں تیری گود میں رکھتا ہوں کیونکہ بادشاہ سب سے بڑا بے وکوف تو ہے جس کو اللہ نے وقت دیا جس کو اللہ نے مال دیا جس کو گھر میں قرآن تھا جس کے گھر میں تشبیح تھی جس کے گھر میں سورہ یاسین تھی جس کے گھر میں درود تاج تھا جو علماء کا بیان سنتا تھا جس کو پتہ تھا کہ جانا ہے اس نے پھر بھی تیاری نہیں کی باچہ سب سے بڑا بے وکوف دوئی ہے ہاں پتہ کہا کہ وہ عط جوڑ کے جائے تیان رکھی ہو کہ تھے مارے نہ جائیے میں بس یہ کہہ کے کیونکہ پوناہ ایک ہوا چاہتا ہے فجر بھی پڑھتا ہے میں سب سے کہوں گا جتنے بیٹھی ہوئے خاص کی عام کیا حضرت جی روز رات انہوں نہ سوند پہلے چیک کر کے سنے وہ کتنا ہی کٹھا کی ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہی کٹھا کی ہے جو لے کے جانا ہے لے کے جانا ہے یاد رکھنا حضرت جی شاہ بنے پوچھنا ہے دست بنے حقیل ہے کیوں کتے نہیں نمازہ کتے نہیں نمازہ کتے نہیں نمازہ کتے ہی ذکر کتے ہی ضرور کتے ہی صدقہ کتے ہی صدار ہمیں کتے ہی پردہ پوچھی کتے ہی خوش اخلا کی کسے دے کام آیا کسے جتین دے سیرتے آتے رکھیا کسے پکھے نو کھانا کھوایا کسے نو کدی ساڑھا کی چوکلے ہیں چوٹ کی چوکلے ہیں گالا کی چوکلے ہیں غیبت کی لہے ہیں ساڈلی کی نا کی لہے ہیں غفلت کی لہے ہیں زنا کی لہے ہیں بات نگائی اور پوچھا جائے گا میں اکثر اپنے سناخان بھائیوں سے کہتا ہوں بھائی پڑھتے بڑی احتیاط کا سامنا کرو آپ کو نہیں پتا آپ کے جملے سامنے بیٹھے لوگوں پر کیا کیا سر کرتے ہیں نہ ایسے جملے پڑھو جس سے بے عمری کو فروغ ملے نات کا مطلب ہے نمی علیہ السلام کی تعریف بس تعریف کرو ایسے جملے نہ پڑھو جو ہے نا بے عملی فیلے یہ لوگ ترے رہوں اس بات پر میں نے کوئی کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ ادھر تھدیاں پھینکی جا رہی ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی جبرائیل امین علیہ السلام کوئی نبی ایسا نہیں جن کی خدمت میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر نہیں فرشتوں کے سردار ہیں عقیدہ آل سنت مسؤومن الخطاں ہیں کوئی غلطی کوئی خطاں نہیں بالکل پاک خطاوں سے مسؤومن الخطاں ہیں میرے محبوب فرماتے ہیں میں نے کبھی جبرائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا ہمارے لئے پوچھا میں نے کبھی تجھے مسکراتے نہیں دیکھا عرض کی محبوب جب سے رب نے جہنم کو پیدا کیا میں کبھی نہیں مسکراتے نہیں دیکھا میرے محبوب کے بھائی نے میرے محبوب کے چچا زادہ حضرت عقیل فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ کسی سفر پہ تھا دورانے سفر مجھے پیاس لگ گئے پانی نہیں پیاس میں نے محبوب کی بارگاہ میں اس کی محبوب پیاس لگی ہے فرماتے ہیں سامنے پہاڑ تھا محبوب نے فرمایا اے عقیل جاکی اس پہاڑ سے کو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے پانی پلا اگر تجھے میں پانی ہے نبی علیہ السلام کو پہلے پتا تھا پانی نہیں ہے تربیت فرمانی تھی جناب عقیل کی کیونکہ سوال میں جواب بھی ہے فرمایا پہاڑ سے کہہ اگر تجھ میں پانی ہے تو مجھے پانی پلا نبی علیہ السلام کو پتا تھا پانی نہیں ہے جناب عقیل کہتے ہیں ابھی حکم مبارک مکمل بھی نہیں ہوا پہاڑ بھولتا اور اس کرتا ہے عقیل جاکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں میرا سلام ارز کرنا اور سلام ارز کرنے کے بعد ارز کرنا جب سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جہنم کا اندن انسان اور پتھر ہیں میں اس خوف سے اتنا رویا ہوں کئی اور پتھروں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے رو رو کے مجھے میں پانی ختم ہو گیا استغفراللہ اور اسی کی آنے پہنے دوزار بھائیہ لے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی بسی کوئی کہہ رہا ہے میں نور روز ہشہ روطان دارا میری بلیاں دے ہتھ اللہ جی کوئی اللہ دیا بندیاں توقی کروں گے پتہ نہیں دیری ہے ہی ہے کہ نہیں وہ امام حسن بصری جی یہ علمہ ایک دو سنوں گا آپ پڑھ کے دیکھیں کتابیں بھری پڑھئی ہیں جی امام حسن بصری چھوٹی شخصیت نہیں علماء بیٹھیں امام حسن بصری اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے صرف سے ہاپا کو نہیں پتری صحابہ کو دیکھا یہ ٹائریکٹ مرید ہے مولا مشکل کچھ آکے بے شک امام حسن مجدبہ سبھی فیض پایا ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں لیٹے نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پینے کا شرف ملا کوئی ایک حوالہ ان کی عظمت کا دیکھا ہے ایک دن آپ کے دوست ملنے کے لیے آگے آپ کا سارا سینگی لیت آپ کے دوست آپ کے خادم سے پوچھتی ہیں حضرت نویڑا کیوں گلہ ہے وہ اس کرتا ہے آج صبح جب میں نے روٹیاں لگانے کے لیے تنور میں آگ جلائی اور آگ کے شولے بھولند ہوئے اور وہ آگ تنور سے باہر آئی آتی ہے نا ابتدا میں جب آگ جلے پھر باہر ہو آتی ہے وہ آگ باہر آئی حضرت پاس ہی کھڑے تھے تو کہتے ہیں جہنم کی آگ کو یاد کر کے امام حسن بسویت نہ روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا حسین گی لاؤ گئے محفی کو ترحار بلی اللہ باک دیکھو نا محمد بخش جے پہ آکھن عدل کریں تے تھڑ تھڑ کم من اچھیاں شانہ ہمارے بڑوں کا تو یہی طریقہ تھا عدل کریں تے تھڑ تھڑ کم من اچھیاں شانہ فضل کریں تے بخش جاوڑ میں جی مکال ہے نماز کھاکے سارے پڑھن گے نا سارے کھاکے انشاءاللہ پڑھو گے پھر دیکھو ہے جی مزا کی بس اتنا کرنا یاد ٹکرانہ ماری ہو آپ یا کسے کسے کھ کے بڑی ہو سیکھنا نماز سیکھنے والی چیز ہے سیکھنا کھڑے کیسے ہونے ہیں رکوع کیسے کرنا ہے سجود کیسے ہیں سنا سیکھنا فاتحہ سیکھنا اخلاص سیکھنا پھر دیکھنا یہ نماز سمیں لے کے باقی جن نہیں پھر بلے شانے جا کے آتھے ہم بلان دے ہو نہیں نہیں کسے نہیں تیری ظاہر میں آخری بات بات قتم کروں گا میں میرے والد صاحب اللہ اللہ کھو رحمت نازل کرے آمین بڑے سخت میں بڑی مار کھا دی بہت مار کھا دی بہت ہی کھا دی لیکن وہ مار مجھے بنا گئی ہو اگر وہ ممار نہ کھائی ہوتی شاہد آتھا تنیمت کیا تیری بسمت میں سوارا میرا اندازِ حیات میں اگر تیرا نہیں ہوتا ساگے دن بڑے بڑے بڑی محنت کیجئی میرے بو جی اور پھر ان کی محنت رانے بھی لائی ہے مجھے ایک دفعہ نا والد صاحب نے سو روپیہ دے کے دہیں لینے میں جا وہ کیچڑ تھا اللہ میں بڑی احتیاط سے چل رہا تھا بس تھوڑی بے احتیاطی ہوئی پاؤں کیچڑ میں میں سلی میجھے گرا سٹیل کے دول میں دہیں لے کے آیا وہ گر کے نظار ہو گئی اور میں اٹھ کے چھوٹے چھوٹے بھی مجھے آئی میں سائٹ پہ بیٹھ کے رو رہا تھا کہ دہیں گر گئے تب میں گیاں بارہ سال کر تھا دہیں گر گئے اب جناب وہ میرے چاچا آگئے وہ مجھے دیکھ کے پوچھنے لگے سلیمان کیوں رو رہا ہے میں چاچا جی دہیں روڑ گئے فرمان لگے فرمان لگے ابو جی نے بڑا مجھے پوچھنے لگے شاہدی کے ستارہ سال بار تو پیدا ہوئے کم از کم کلو دہیں چلی تمہیں نہ تجھے مارے گا ابو جی نے پاہ پاہ کم از کلو دہیں نہیں پاہ مارے گا میں نے یہ نہیں مار مار ہے سال تو پیڑے گئے پتا سی چکڑے تو پیڑ کے انہیں بے کے رکھے آئے مارے گا پڑے دہیں میں نہیں اچھا وہ انہیں اپنی گارنٹی پہ لے گئے نہیں مارے گا پاہتے ہیں ان کا بھی پاہتا ہے اب وہ انہیں سامنے چنگا پھینٹے ہیں انہوں میں نے یہاں جاتی جس طرح ہی تلے چکڑے کیوں پیڑ رکھے میں حضرت جی مجھے یاد ہے میں شاید ملتان جا رہا تھا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا میں سیٹ پہ بیٹھا اتنے سالوں بعد حضرت جی کیسے بات یاد آگئی مجھے پھر ہوتی ہوتی بات آگئے لئے میں نے کہا سلیمان ایتے کلو دہیں روڑ کے ابو سامنے ڈرنا ایسا ہے کہ وہ نہیں پوچھنا ہے کہ میں روڑ گیا وہ سلیمان نے یہ تھے تھے سارا گو جی روڑ بیٹھے ہیں کل اللہ تے اللہ تے رسول نے سامنے کے میں جا نہیں ہے کی آنکھیں میں تھے کیوں نہیں فجر پڑی کیوں نہیں داڑی دکھی کیوں نہیں نماز پڑی کیوں نہیں لال پڑی نہیں ہے مارے میں جائی وہ تھے ہم بنا دے ہونے نہیں کس ہے نہیں تیری آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آج تو شروع شاہ تو شروع کریں میں بھی شاہ پڑھنی نہیں ہے یہ شاہ پڑھ کے سمائیں تو فجر بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں تے باتیں تو پڑھی کر نہیں کوئے لیکن کی دساں مسجد سے بندے نے اٹھ کر گوئی دے شریف ساتھ نمازی سامن میں کیڑی تامنو جی گال سونا ہوں مندس ہو یار مکیڑی تامنو جی گال سونا ہوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں پھر انشاءاللہ کو موقع اللہ لاتا ہے تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے وَمَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا